اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم مہترین ناظرین ہم اپنی آج کے ویڈیو میں حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ اور ایک ذہین شکاری کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقینن آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین خالیفہ حرون رشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ہمراہ شترانج کھیل رہا تھا بحلول بھی قریب بیٹھا تھا اسی وقت چوبدار نے صدا دی ایک شکاری باریابی کی اجازت چاہتا ہے حرون نے اجازت دے دی شکاری اندر آیا اور زمین چوم کر بولا میں خلیفہ کے لیے ایک بہت امدہ مچلی لے کر آیا ہوں حرون نے زبیدہ سے کہا یہ انعام کے آس میں میرے پاس یہ ہدیہ لیا ہے اسے انعام میں چار ہزار درم دے دیے جائیں تو کیا مناسب رہے گا زبیدہ بولی نہیں آلی جا شکاری کا یہ منصب نہیں کہ اسے اتنا زیادہ انعام دے دیا جائے آپ فوجیوں اور معزز شہریوں کو بھی انعام و اکرام عطا کرتے ہیں اگر آپ انہیں اسے کم دیں گے تو وہ شکوا کریں گے کہ ہم شکاری کے برابر بھی نہیں اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ خالی ہو جائے گا یہ بات حرون کے دل کو لگی اور وہ بولا مگر اس کو کچھ تو دینا ہے تو آپ اس طرح کریں شکاری سے پوچھیں کہ یہ مچلی نر ہے یا مادہ اگر وہ کہے مادہ ہے تو کہیں ہمیں یہ پسند نہیں اگر وہ کہے نر ہے تو بھی آپ کہہ دیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے اس طرح وہ مچلی واپس لے جائے گا اور انعام بھی نہیں دینا پڑے گا اس عبیدہ نے تجویز پیش کی حضرت بحلول نے آشتگی سے کہا شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا ہے یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر آپ اسے نامراد لٹا دیں اور وہ رنجیدہ ہو حارون نے بحلول کی بات پر توجہ نہ دی اور چوب دار سے بولا شکاری کو ہماری خدمت میں پیش کرو شکاری قریب آیا تو حارون نے سوال کیا اے شکاری کیا یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ مچلی نر ہے یا مادہ شکاری تازیماں جھکا اور بولا آلی جا نہ یہ نر ہے نہ مادہ یہ مچلی تو مخنص ہے حارون بے ساختہ ہسا اور بولا تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی تمہیں چار ہزار درہم انعام میں دیے جائیں گے حضور کا اقبال بلند ہو شکاری درہم لے کر دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوا جب وہ محل کی سیڑیاں اتر رہا تھا تو ایک درہم زمین پر گر پڑا شکاری رک گیا اور اس نے درہم اٹھا کر جیب میں رکھ لیا حارون اور زبیدہ بھی اسے دیکھ رہے تھے زبیدہ جو اتنی رقم جانے پر افسردہ سی تھی حارون سے بولی آلی جا آپ نے ملاجہ فرمایا یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ ہے اس نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا کیا حرج تھا اگر اسے محل کا کوئی اور ملازم ہی اٹھا لے تھا حارون کو بھی ملکہ کی بات لائکے توجہ محسوس ہوئی اس نے پکارکار کہا شکاری کو بلایا جائے قریب بیٹے ہوئے بحلول نے دبی زبان میں کہا آلی جا ملکہ کے کہنے پر شکاری کو نہ روکیے حارون نے توجہ نہ دی تب تک چوبدار شکاری کو بلا لیا اور حارون کی خدمت میں پیش کیا حارون بولا اے سیاد ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناغوار گزری کہ تیرے پاس چار ہزار درم موجود ہیں اگر ان میں سے ایک گر گیا تھا تو تُو نے یہ بھی گوارہ نہ کیا اس سے اپنا کام نکال لے شکاری تازیمن جھکار بولا جان کی امان پاؤں تو کچھ ارز کروں امان ہے حارون نے امان دے دی شکاری معدب لہجے میں بولا حضور یہ ناچیز پس فطرت نہیں ہے بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے میں نے اس لیے وہ درم اٹھا لیا تھا کہ اس کے ایک طرف آیاتیں قرآنی کندہ ہیں اور دوسری جانب آپ کا اسم گرامی میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آ جائے اور بے عدبی ہو خلیفہ کو اس کی حاضر جوابی نے محضوظ کیا اس نے خوش ہو کر حکم دیا شکاری کو چار ہزار درم اور دے دیے جائیں شکاری رخصت ہو گیا تو بحلول نے کہا علی جا کیا میں نے آپ کو نہیں رکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں حرم ہسا بحلول آج تو میں نے تو اس سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظہرہ کیا ہے تم نے مجھے دونوں بار رکا لیکن میں نے توجہ نہیں دی اور ملکہ کی بات پر کان دھرنے کا یہ نقصان ہوا کہ چار ہزار کی بجائے آٹھ ہزار درم خزانے سے گئے مہترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردونوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ